ہمارے سر سید احمد خان صاحب علی گڑھ کے بانی کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے جب ان کی شخصیت پر یا کچھ بولا جائے یا بڑی میں نے ابھی خالد صاحب کا اور اس کا تفسرہ بتایا کہ ایک فن میں کسی نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر فن میں یا دین کے سلسلے میں مرجہ بن گیا سر سید احمد خان صاحب کا علی گڑھ مسلم نیورسٹی بنانے کا کارنامہ ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں جو انہوں نے کیا وہ بہی کام کیا جو آج ہم کو شکایت ہے کہ بہت سارے لوگ غیب مستند علماء ہوتے ہوئے علماء اور مفتیان کا کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی نیت تھی ڈاکٹر سر ویلیم میور کا جواب دینے گئے خطبات احمدی اور تفسیر احمدی لکھی انہوں نے موجزات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکے صدر میراج عصرہ اور دوسرے موجزات پر اعتراض کیا تو یہ جواب دینے کا ہے جواب دینے کے لیے بڑی محنت کی لنڈن کی لائبریڈی تک گئے لیکن انہوں نے وہ کیا جو ایک مسلمان غیور یا ایمان والا نہیں کر سکتا انہوں نے خود نیچری فکر کو اختیار کیا طبعی نیچری یہ ان کی فکر مشہور ہے نیچریت کو ایک جملے میں میں بولوں تو نیچریت ایمان بالغیب کی عقص اور زید ہے عقص ہے انہیں اُلٹ آپ ایمان بالغیب اگر رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمارے ریسرس سینٹر پر اس کو ہم ثابت کر سکے نہ کر سکے ہم مانتے ہیں خبر سادق کی بنیاد پر جیسے اُبغر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں بیت المقدس یہاں سے گئے اور وہاں سے میرا آسمانوں کی سہر کر کے آئے تو چونکہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے اس لئے میں مانتا ہوں یہ ہے ایمان ثابت اس کو ایکسپلیشن نہیں کر سکتا سائنٹیفکلی اس کو بیان نہیں کر سکتا آج آج بہت سے چیز ہم سائنٹیفکلی بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کی جو پچاس سال سو سال پہلے نہیں کر سکتے تھے لیکن ہمارے اسلاف نے محدثین نے سلف نے اس پر ایمان لایا بغیر سائنسی تحقیق کے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے ہم مانتے ہیں یہی ہے ایمان جب لوگ مزاق اڑا رہے تھے کہ ایک مکھی کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شیفہ ہے تو ایک کسی مکھی چوس مولوی نے بنا لی ہوگی بخاری کی حدیث غلام جلانی برک نے لکھا آج وہ زندہ ہوتا تو سائنس والے اس کو توبہ کرنے پر مجبور کرتے ڈاکٹروں نے کہا محققین نے کہا کہ مکھی کے دو پروں میں متضاد خصوصیت ہوتی ہے خیر یہی معاملہ ہمارے سر سید احمد خان صاحب کا بڑے بڑے ہمارے ہندوستان پاکستان اور دوسری جگہوں پر گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ شخصیات سے حق پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں شخصیات سے کل پرسوں ہم لوگ جو احسا میں تھے وہاں عرب کے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی مجھے بہت اچھی لگی کہا انہوں نے کہ میں نے اپنے لیے ایک قائدہ بنایا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے لیے کہ پہلی چیز یہ کہ حق اگر دنیا کے سب سے برے انسان کے پاس بھی ملتا ہے ہاں شیطان کے پاس بھی ملتا ہے تو اسے لے لو مگر دو شرط کے ساتھ ایک یہ کہ ہمیں اس شیطان کے پاس نہیں جانا ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان سے دوستی کیا دوسرا قائدہ ہاں علماء سے تعلق رکھنا جب ہم اس سے کوئی بات سیکھ رہے ہیں تو علماء حق سے اس کو اس کی تصدیق کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کی دلیل دی انہوں نے کہ حضرت ابو حریرہ جب دکات الفطر کے معاملے پر معمور تھے شیطان چوری کرنے آیا تین دن بخاری کی حدیث ہے آپ سن چکے ہیں تینوں دن انہیں نے پکڑا تیسرے دن اس نے جب معذرت چاہی تو کہا کہ نہیں تو جھوٹا ہے اللہ کے رسول نے بار بار خبر دی پھر تو آتا ہے میں تجھ کو اس مرتبہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے پیش کروں گا تو کہا کہ میں ایک علم کی بات بتاتا ہوں تو کہا بتاؤ دیکھیں حضرت ابو حریرہ کا شوق علم کہا ٹھیک ہے کیا ہے تو کہا کہ اگر تم بستر پر رات کو آؤ اور آیت الکرسی آیت الکرسی کی تلاوت کرو تو شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تم پر مقرر ہوگا اور شیطان قریب نہیں آئے گا چوری کا بھی سے بھی تحفظ ہوگا حضرت ابو حریرہ نے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ وہ تھا تو ابلیس جو کذوب ہے جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات اس نے صداقہ صداقہ کا وہاں کذوب اوکا مقال کہ اس نے یہ بات سچ کہی اگرچہ بہت جھوٹا آدمی جھوٹا ہے تو ابلیس کی وہ بات صحیح تھی ہم نے قبول کی کیوں قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی بنیاد پر نبی نے تصدیق کی اس لئے اگر کوئی غلط آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے نہیں شیخ نے کہا کہ ٹی وی چائنل پر فلموں میں یا غلط چیزوں میں غلط کتابوں کو ہم پڑھنے نہیں جائیں گے اگر اس کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے حدثاتی طور پر تو ہم اپنے علماء کرام کی طرف رجوع کریں وہ اگر دلائل کی روشنی میں اس کی تائید تو توسیق کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے سراکھوں پر صحیح بات ہے اور اگر کوئی وقت کا ایسا شخص جو صاحب کرامت ولی ہو بہت دنیا کا متبر شخص ہو لوگ پوری دنیا اس کو بہت اچھا مانتی ہو اس کی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن و سنت کے واضح طور پر مخالف ہے سراحتن خلاف ہے تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے حطیب بن عباس نے کہا یوشی کو انتنزل علیکم حجارت من السما قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو اقولو قال رسول اللہ سلام و تقولو نا قال ابو بکر عمر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی حیثیت کیا ہے امت میں نبی کے بعد سب سے محترم ہے جن کو اللہ کے رسول نے بزاتے خود اپنے بعد مرجع و قرار دیا کہ میرے بعد میری سنت کی اتباع کرنا اختلافات کی شکل میں اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی ان کی بات کو بھی اگر رسول کی بات کو رد کرنے کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ گمراہی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش کو دعوت دینا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فارق کی گستاخی نہیں ہے یہ یہ دین حق ہے اصول ہے ابن حضرت علی نے کہا حج تمتو کا احرام بانتے ہوئے اس کی نیت کرتے ہوئے کہ میں ایک آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول چھوڑ نہیں سکتا کس کا رت کر رہے تھے ہمارے فارق جن کے بارے میں اللہ رسول نے کہا یہ میری امت کے ملہم شخص ہے الہامی شخص ہے جن کی تائید میں کئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور اس طرح کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں یہ ذابطہ اور اصول ثابت ہے اب ہمارے یہاں دیکھا اتنا بڑا کارناوہ ہمارے سرسید صاحب نے انجام دیا اب ان کی نیشری بات آئی ان کی ایک تحریر پڑی جس میں بخاری مسلم یا صحیح حدیث کا رد ہے اس کو قبول کر لیا اصول ذابطہ آپ کے پاس ہائے نہیں مولانا بلالہ موددی اتنی بڑی شخصیت انہوں نے یہ جواب دیا یہ کتاب لکھی یہ ایوارڈ مل گیا تو اب ان کی غلط باتیں بھی ہمارے لئے دلیل بن گئی شیخ حسن البننا یہ یوسف اور قردہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک اس وقت وہ چلا رہے ہیں اور آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ مزاج ہے اتنے لوگ لائک کر رہے ہیں اتنے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اتنے اس کے فالوورز ہیں تو اس کے پیچھے چلنے لگے میرے بھائیو یہ شریعت کا اصول اور ذابطہ نہیں ہے یہ بات اچھی طریقے سے ہم اپنی نئی نسل کے لوگوں کو سمجھائیں اگر کوئی شخص جیسا کہ میں نے ابھی ایک نام لیا کہاں سے بات آگئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات یہاں سے آئی تھی سر سید احمد خان صاحب کا بھی کہنا یہ ہے میں نے پڑھا اگر غلطی ہو تو میری اصلاح کر دی جائے میرے علم میں فی الحال یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ توریت اور انجیل میں لفظی تحریف نہیں ہوئی ہوئی تو معنوی ہوئی معنوی تو قرآن میں بھی ہو رہی ہے پھر قرآن کے قیامت تک محفوظ رہنے اور اس کے غیر محفوظ ہونے کی بات کا مطلب ہی کیا بنا معنوی تو قرآن میں بھی لوگ کر رہے نا حتی نوح علیہ السلام کی قوم کا جو شرک تھا آج ہمارے قبر پرستل اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشرقین مکہ کے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معنوی تحریف ہے کہ نہیں وسیلے کا غلط مطلب اولیاء اور صالحین سے مطالق وہ باتیں جو اللہ کے لئے خوکی خصوصیات ہے وہ ان میں ثابت کرنا اور اس کو دلیل دینے کے لئے قرآن سے توڑ مرول کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا معنوی تحریف نہیں ہے